بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدس خزین این ویلوگ میں خوش آمدید کہتی ہوں امیر کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان کو وسیع رکھے آباد رکھے اور جن باتوں کو لے کر ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ان تمام پریشانیاں کو دور فرما دے اور سب کو اپنے گھروں میں آباد اور خوشحال کر دے آمین سمامین تو آج میں آپ کے لئے کیمہ کریلے کی ریسپی لے کر رہی ہوں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف کیمہ کریلے بنانے کے لئے تین پاؤ مٹن کا کیمہ لیا ہے بہت باری کیمہ ہم نے نہیں پسوایا تھوڑا سا موٹا ہے دو میڈیوم سائز کے ٹماٹر ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا ہے اور ایک میڈیوم سائز کا پیاز ایک ٹیبل سپون لسن پیسٹ تین پاؤ پیاز لے کر ان کو سلائس کٹ کر لیا ایک کلو گرام کریلے ہیں ان کو ہم نے دو کٹ کٹ کر بیج رموو کر لیے ہیں ایک ٹیبل سپون لال میٹ پاؤڈر حلدی ہاف ٹی سپون نمک حسبے زائی کا تو سب سے پہلے ہم کیمہ کو پیاز ٹماٹر اور لسن ڈال کر وائل کر لیں گے ایک ٹی سپونس کے اندر نمک ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ گلاس اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم وائل کر لیں گے کیمہ تقریباً گل چکا ہے اب ڈوئی کی مدد سے اس کے جو مسالہ جات ہیں ٹماٹر اور پیاز اس کو ہم میش کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر لال میٹ پاؤڈر اور حلدی ڈال دیں گے اب کیمہ کا پانی ڈرائے کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ایک طرف میں نے کڑائی لی ہے اس کے اندر ایک کپ کوکنگ آئل کا ڈالا ہے اس کو ہم گرم کریں گے اور اس کے اندر کریلے ڈال کر فرائی کریں گے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے کیونکہ ہم پاس کھڑے ہوگے اس کو فرائی کریں گے اور چمچ کو ہلاتے ہوگے ان کو فرائی کریں گے تاکہ کریلوں پہ ایک جیسا کلر آئے بہت سارے لوگ کریلے بناتے ہیں پہلے ان کو کاٹتے ہیں اس کو نمک لگا کر رکھتے ہیں پھر اس کو دھوتے ہیں اور اس کا پانی رموو کرتے ہیں تو اس طرح کریلوں کی تمام غزائیت ضائع ہو جاتی ہے تو میں اس طرح نہیں کرتی میں کریلوں کو بعض دور چھیلتی بھی نہیں ہوں ان کو دھو کر اچھی طرح سے کٹ کر کے ان کے بیج رموو کیے اور ان کو کاٹ کر رکھ لیا اور اس صرف دھویا ہے اس کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں کیا جب اس کا پانی ڈرائے ہو گیا تو ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے کریلے ہمارے الحمدللہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اس ہی آئل میں ہم پیاز ڈال کر فرائی کریں گے پیاز پہ ہلکا سا کلر آنا شروع ہو چکا اس کی شیئر چینج ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا اور فرائی کرنا ہے کلر نہیں دینا پس پینکش میں آ جائیں گے تو اس کے اندر پھر ہم کریلے ایڈ کر دیں گے دیاز ہمارے فرائی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم کریلے ڈال کر مکس کریں گے اب جو کیمہ بوائل کر کے ہم نے رکھا ہو ہے نمک مرچ اور حلدی ڈال کر وہ اس کے اندرے ڈال دیں گے مکس کریں گے اب اس جگہ پہ آکے چار سے پانچ ہری مرچے میں نے لی تھی ان کو کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپونز کے اندر دہی ڈالیں گے دہی ڈالنے سے کریلوں کی کڑواہت بھی کم ہو جاتی ہے اور کریلے کھا کے جو کہ پیاس بہت لگتی ہے تو اس سے اس کی شدت بھی کم ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور پندہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے لو فلیم پہ اور الحمدللہ کیمہ کریلے ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس کی فائنل لکھ ہم دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور مستقبل میں رہیں ہم ساتھ ساتھ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی